پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑی تاثیر ہے ایک سو مرتبہ اس کا تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے اگر اس شخص کو پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سارے شبہات سے پاک کر دیتا اور آج کل جو ہے نوجوان بچے ہمارے کالجی ویڈیو میں جاتے ہیں مغربی محل کو دیکھتے ہیں اور اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مغربی مشرقہ کو فرق نہیں رہا دنیا میں چاک دیات پر بیٹھا بندہ بھی سن کے گمراہ ہو رہا ہے تو سب کے لیے یہ زبردست ہے والدین کو چاہیے روز یہ ایک سو مرتبہ پڑھیں اولا خیار مرتبہ دروشیف پڑھ کے پائیں دب کر تمام بچوں کو پلائیں شوہروں کو پلائیں آ خود پیئیں تاکہ کوئی ایسا ڈاؤٹ پیدا نہ ہو جائے کوئی جو ایمان کے اندر خلل پیدا کر دے کیونکہ ایمان وہ اصل طاقت ہے جس کی وجہ سے آخرت میں نجات ہونی ہے اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر جسم میں کسی جگہ پر درد انسان کے ہے اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھے سات مرتبہ گرسو اتناس دم کی جائے تو اللہ توارک وطال اس درد کو رفع کر دیتے ہیں اور یہ گیارہ دنی عمل پبندی سے کریں انشاءاللہ وہ شفائے کامل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی حاکم کے پاس یا کسی جج کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور وہ اندیشہ ہے کہ یہ سختی کرے گا اس کے خلاف کوئی حکم نہ مسادی کر دے تو یہ جو ہے وہ اکتالیس مرتبہ صورت ناز پڑھ کے اول آخی گیار مرتبہ دریشیب کے ساتھ اپنے پر دم کر کے اس سامنے پیش ہو انشاءاللہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی بچہ رات کو سوتا ہے چونکتا ہے بہت سے بچے رات کو خوف سے اڑ جاتے ہیں چونکتے ہیں درتے ہیں تو اس کے اوپر رات کو سونے سے پہلے سات دفعہ اگر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک وطور اس کو بالک پرسکون نہیں داتا کرتے ہیں اور کسی قسم کا اس کو خوف اور تاری نہیں ہوتا اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کسی موزی چیز نے ڈس لیا ہے یہ آج کل یہ ببل بھی ہے اس نے ڈس لیا کوئی سامپ بچوں نے ڈس لیا یا اور کوئی ایسا کیڑا ہوگا اس نے ڈس لیا اس کی تکلیف ہے تو اس جگہ پر جو ہے ہاتھ پھیرتے جائیں اور بسم اللہ ملا کے سوت ناز پڑھتے جائیں پانچ منٹ تک یہ عمل کریں اور پھونکتے رہیں تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا درد یہاں تک کہ سامپ نے بھی اگر کٹا ہو تو وہ اس کا جہ زہر کا سر ختم ہو جاتا ہے یہ زبردست عمل ہے اور آج کے لئے کرونا وائرس وغیرہ یہ موزی مرضی تو ہے یا ایسے موزی مرض ہیں کہ انسان بے حال ہو جاتا ہے تو لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ ارزانہ سات مردبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے تاکہ کسی قسم کا ایسا حملہ جو ہے یہ کرونا وائرس یا دوسرے جو وائرس ہیں ان کا کوئی حملہ نہ ہو اس سے انسان محفوظ رہے یہ اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ دونوں صورتوں کو ملا کے محفوظ زتین اس کو بولتے ہیں کیونکہ محفوظ زتین کی بھی اپنے فوائد ہیں تو محفوظ زتین کا فائدہ یہ کہ اگر کسی پر ایسا جادو ہے کہ جو بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا اور ہر علاج کر لیا بالکل بے بس ہو گیا آدمی تو پانچ دن کا حمل کریں اور یہ محفوظ زتین پڑھا جائے ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ محفوظ زتین پڑھا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے اس کے بعد بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے دونوں صورتوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں تو ایک ہوگا اس طرح ایک سو ایک دفعہ پورا کریں اور آخر میں سات مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں شروع میں درودہ نہیں پڑھنا آخر میں سات مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پڑھ کے جو ہے وہ پانی بھی دم کرنا ہے وہ پانی جو بھی مسہور ہوگا اس کو پلائیں اور اپنے پر چھڑکیں اور گھر میں چھڑک دیں پانچ دین پابندی سے کر لیں کسی قسم کے بھی جادو ہوگا وہ ٹھہرے گا نہیں اور یہ اندر سے بھی جادو کا اثر توڑتا ہے اور باہر سے جو احوال جادو کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں بہت زبردر مجرد رب عمل ہے محووظ زتین کا اسی طریقے سے محووظ زتین کا ایک فائدہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو سفر میں گیا ہے اور اس کو سفر میں کسی کے وقت کوئی خوف ہے مال چوری ہونے کا خوف ہے یا بیمار ہونے کا خوف ہے یا کہ اور درندے کا کسی کا خوف ہے اور آج کل جیسے آج کل جیسے کرونا وائرس لوگوں کے جی باہر نکلیں گے جی کوئی خطرہ ہے باہر نہ نکلیں تب ہی تو آپ دیکھیں یہ نیویارک کو جی ہے انہوں نے لاکڈاؤن کر دیا اسی طرح اور جگہوں کو لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے اب نکل لے کے بعض ایسے لوگوں جن کو نکلنا پڑتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کو جیسے یہاں پر انہوں نے کہا جو فارمیسی والے فارمیسی کھول سکتے ہیں سبزی والے جو ہے وہ کھول سکتے ہیں تو مطلب ہے اب ان کو خطرہ تو ہو سکتا ہے لہذا وہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت زبردہ اس میں تاثیر ہے کہ گیارہ مرتبہ فلک اور ناس پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے بعد میں نہیں تو دونوں کے ملاک کے جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور تھوڑا پانی پی کے جو وہ گھر سے باہر نکلیں کسی قسم کی کوئی ایسی آفت اس کو پیش نہیں آئے گی زبردست مجرہ بعمل ہے کوئی درندہ ظاہری طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور یہ جو غیر مری چیزیں ہیں جیسے ہی وائرس وغیرہ ہیں یہ اس کا کسی قسم کا افیکٹ اس کو نہیں ہوگا بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ صحابی سے کہا اگر تو دین و دنیا کی خیر چاہتا ہے تو روزانہ دس مرتبہ فلک ناس پڑھ لیا کر تو یہ دین و دنیا کی خیر روز ملا کرے گی اتنی زبردست چیز ہے یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی پناہ میں آگئے تو بات ہی ختم ہوگی بات ہی ختم ہوگی تو اس لئے آپ دنیا کے چھوٹے سے صحابی منصب آجمی کہا ہے کہ جیاری میرے کرسڈی میں یاری یہ بندہ میری کرسڈی میں ڈانٹ وری تو لوگ بس یہ بے فکر ہو گئے پھر بچہ سکول میں چھوڑ کے اس میس کی حوالے کر کے ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں جی ماشاءاللہ اب آرام سے گھر آ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میس سے میڈم لے لیا سکول چلا گیا تو اس میس کی پناہ کتنی بڑی یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور یعنی کہ اس بیچاری کی کیا حقیقت ہے یا اس ٹیچر کی کیا حقیقت ہے لیکن سکول چھوڑ کر ہم کی طرح مطمئن ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلک ناس تم پڑھو تم تو میری آغوش پناہ میں آگئے اور بادشاہوں کی بادشاہ کی آغوش بڑھ کر کونسی آغوش ہے تو یہ اس کا فیدہ ہے تو محفظ دیتا ہے روزانہ گیارہ مرتبہ اس لئے میں ناظرین سے بھی ریکممنٹ کروں گا کہ ایسی ترتیب بنا لیں کہ روزانہ گیارہ مرتبہ فلک اور ناس جو ہے وہ پڑھنے کا اتمام کریں اور اس پہ دین دنیا کی ساری خیریں بھی ملے گی اور ہر طرح کی آفتیں دین کی دنیا کی مادیت کی معنوی ہر آفتوں سے بھی حفاظت رہے گی آپ کو لمبے چوڑے کو وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سبحانہ مرتبہ جو بسم اللہ پہلے پڑی پھر تین مرتبہ ملائے آخر میں ایک مرتبہ دوشی پڑھ لیا تو کھانے پہ دم کر دیا کریں تو وہ کھانا کسی بھی اعتبار سے آپ کو ذر رسانی ہوگا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ اور وہ کھانا بلکہ آپ کی صحت اور آپ کی آفیت کا باعث بنے گا آپ کو نافع ہوگا لہذا ظاہر ہے کہ گھروں کے صبح شام کھانا پکتا ہے اور انسان جو کھاتا ہے یہ آج آفتیں جسمانی اس کھانے سے پیدا ہوتی ہیں کہ کھانے کا کوئی نہ کوئی پوائزن ہو گیا کھانے نے اندر جا کیوں خرائب پیدا کر دی پانی پیاد کوئی پرابلم ہوگا تو یہ ساری جو کھانے پینے سے پرابلم پر پیدا ہو رہی ہیں تو یہ اس کا اعتمام اگر کریں اپنی دواؤں پر بھی اپنی غزاؤں پر بھی رزانہ تین مرتبہ دم کرنے کے اعتمام کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ظاہری باطنی آفید بھی رہ گی اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں بھی انسان رہ گا اور جانتا ہے کہ اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو پڑا اور سنا اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام پرغمبر اسلام یا عقائد ایمانیہ کے بارے میں کسی وسوسے کے ادر مبتلا ہوگا یا مبتلا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس وسوسے سے نکال دیں گے اور اپنی پناہ میں لے لیں گے ایک مطلب یہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے خواب میں اس کو پڑا یہ سنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائیں گے یہ انشاءاللہ ایمان پر اس کی موت آئے گی بلے درمیان کی زندگی میں اس کو اپ ڈاؤن مد و جذر اس کی زندگی میں آئیں لیکن آخرت میں انشاءاللہ ایمان پر اس کا جو انتقال ہوگا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری باطنی ہر طرح کی ضررر سا چیزیں ہیں بلے وہ جنات میں سے ہوں بلے انسانوں میں سے ہوں جو بھی شریر لوگیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان شریر لوگوں کے شرط سے اس کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو کسی کی سبقہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا یہ اس کے خوابوں میں تحبیر سبحانہ اللہ بہت خوب